بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ نہیں آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت کے ساتھ نبوت ہر قسم کی بند ہو گئی اب خدا کے مقالمہ اور مخاطبہ اور روئی اور الہام کا فلسلہ ختم لیکن جماعتِ احمدیہ کا یقیدہ ہے کہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ تو کوئی مستقل نبی آسکتا ہے نہ کوئی نئی شریعت لے کے نبی آسکتا ہے نہ کوئی براہ راست نبوت کو پاسکتا ہے بلکہ نبوت تو کیا شہادت اور صالحیت کا مقام بھی نہیں پاسکتا جب تک وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نہ کریں یہ وہ بات ہے جس کو قرآن کریم نے خود سورہ نسا میں بیان فرمایا کئی دفعہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں تو اب یہ تمام انامات حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کے اطاعت کے فیض سے ہی مل سکتے ہیں یہی بات حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے حقیقت علوائی میں بار بار بیان فرمائی ہے انہوں نے صفحہ چار سو چھے اور پانس سو تین سے بات کی ہے میں کہتا ہوں اگر انہوں نے اس کتاب کو اتنی مینہ سے وہاں تک پہنچے ہیں اس کے صفحہ اٹھائیس انہتیس تیس کوئی پڑا ہوتا تو بات پوری کھل جاتی اب ان الفاظ کو اگر آپ غور سے سنیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان بیان ہو رہی ہے آپ کی شان خاتمیت بیان ہو رہی ہے یا نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبوت پر مرزا صاحب نے ڈاکہ ڈالیا یہ اتنی سوقیانہ سی بات ہے کہ نبوت گویا ان کے لوگوں کے نزدیک جس طرح خود یہ مذہب فروش ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بزارت کے لینے والی کوئی چیز ہے کسی نے چورا لی خدا تعالیٰ کا انام ہے دینے والا خدا ہے خدا کے بغیر کسی کو نبوت اتا نہیں کر سکتا خدا سے کون چین سکتا ہے اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت خدا جس کی حفاظت کرنے والا ہے بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمیت کے فیضان کے جاری رہنے کا مسئلہ ہے کہ وہ جاری ہے یا نہیں حضرت مسیح مہدرہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرماتے ہیں کہ جس کامل انسان پر قرآن شریف نازل ہوا اس کی نظر محدود نہ تھی اس کی عام غم خاری اور ہمدردی میں کچھ قصور نہ تھا بلکہ کیا باعتبار زمان اور کیا باعتبار مکان اس کے نفس کے اندر کامل ہمدردی موجود تھی اس لیے قدرت کی تجلیات کا پورا اور کامل حصہ اس کو ملا اور وہ خاتم الانبیاء بنے مگر ان معنوں سے نہیں کہ آئندہ اس سے کوئی روحانی فیض نہیں ملے گا بلکہ ان معنوں سے کہ وہ صاحب خاتم ہے بجز اس کی مہر کے کوئی فیض کسی کو نہیں پہنچ سکتا اور اس کی امت کے لیے قیامت تک مقالمہ اور مخاطبہ الہیہ کا دروازہ کبھی بند نہ ہوگا اور بجز اس کے کوئی نبی صاحب خاتم نہیں ایک وہی ہے جس کی مہر سے ایسی نبوت مل سکتی ہے جس کے لیے امتی ہونا لازمی ہے اور پھر آگے جا کے آپ فرماتے ہیں سو خدا نے ان معنوں سے آپ کو خاتم الانبیاء ٹھہرایا کیونکہ مستقل نبوت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی ہے مگر زلی نبوت جس کے معنی ہے کہ محض فیض محمدی سے وحی پانا وہ قیامت تک باقی رہے گی تا انسانوں کی تکمیل کا دروازہ بند نہ ہو کسی حدیث صحیح سے اس بات کا پتہ نہیں ملے گا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی آنے والا ہے جو امت ہی نہیں یعنی آپ کی پیروی سے فیضیاب نہیں اب جس آنے والے معود کا مسیح معود کا حدیثوں سے پتہ لگتا ہے اس کا انہی حدیثوں میں یہ نشان دیا گیا ہے کہ وہ نبی بھی ہوگا اور امتی بھی مگر کیا مریم کا بیٹا امتی ہو سکتا ہے کون ثابت کرے گا کہ اس نے براہ راست نہیں بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے درجہ نبوت پایا تھا وہ تو پہلے سے نبی تھے یہ ہے جو بات حضرت مسیح اسلام بیان فرمانا ہے کوئی مستقل نبی نہیں آسکتا آپ فرماتے ہیں ہزار کوشش کی جائے اور تعویل کی جائے یہ بات بالکل غیر معقول ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی آنے والا ہے کہ جب لوگ نماز کے لئے مساجد کی طرف دوڑنگے تو وہ کلیسیہ کی طرف بھاگے گا اور جب لوگ قرآن شریف پڑھیں گے تو وہ انجیل کول بیٹھے گا اور جب لوگ عبادت کے وقت بیت اللہ کی طرف مو کریں گے تو بیت المقدس کی طرف متوجہ ہوگا اور شراب پیے گا اور سور کا گھرست کھائے گا اور اسلام کے حلال و حرام کی کچھ پرواہ نہیں رکھے گا کیا کوئی عقل تجویز کر سکتی ہے کہ اسلام کے لئے یہ مسئیبت کا دن بھی باقی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی بھی آئے گا کہ جو مستقل نبوت کی وجہ سے آپ کی ختم نبوت کی مہر کو توڑ دے گا اور آپ کی فضیلت خاتف اللہ انبیاء ہونے کی چھین لے گا یہ وہ بات ہے جس کو حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی مستقل نبی نہیں آسکتا کوئی صاحب کا نبی نہیں آسکتا جو آئے گا اس کے لئے امتی ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ نبوت ایک الہی فیضان ہے لیکن اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے آپ کی اعتاعت کے فیض سے آئے گا کوئی نئی شریعت نہیں لائے گا کوئی نیا کلمہ نہیں بلائے گا اور یہی حضرت مسیح مہود علیہ السلام کا دعویٰ ہے اب جس صفحے پہ انہوں نے یہ حوالے دیئے ہیں وہی پہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے اس بات کو کھولا ہے اور آپ فرماتے ہیں اے نادانو بہت واضح ارشادات ہیں اے نادانو میرین مراد نبوت سے یہ نہیں ہے کہ میں نعوذ باللہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل پر کھڑا ہو کر نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں یا کوئی نئی شریعت لائے ہوں صرف مراد میری نبوت سے کسرت مقالمت و مخاطبت الہیہ ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے حاصل ہے سو مقالمہ و مخاطبہ کے آپ لوگ بھی قائل ہیں پس یہ صرف لفظی نزاہ ہوئی یعنی آپ لوگ جس عمر کا نام مقالمہ و مخاطبہ رکھتے ہیں میں اس کی کسرت کا نام مبوجب حکم الہی نبوت رکھتا ہوں ولیکلن این یستالہا اور دوسرا حوالہ جو انہوں نے اپنی کتاب میں دیا ہے صفحہ چار سو چھے کا چار سو چھے دے دیا ہے اور آگے جہاں پہ بات پوری مکمل ہوتی وہ نہیں دی میں جہاں اجازت دیجئے کہ میں وہ بھی پڑھ دوں تاکہ بات ایک دفعہ یہ پوری مکمل ہو جائے اور ہمارے جو سامین ہیں مقصد ہمارے اس پروگرام کا یہ ہے کہ آپ پلیس خود مسیح مسیح اسلام کی کتابوں کو پڑھیں تو آپ کو بات کھل جائے گی اور پتہ لگ جائے گا کہ جھوٹا کون ہے اور کون جھوکہ دے رہا ہے مقصد ہمارے اس پروگرام کی کون ہے